اسلام علیکم guys welcome to commerce post میرا نام ہے حسد علی جیسا کہ آپ نے title پڑھ لیا کہ how to find in one click a generic product مطلب ایک click میں ہم generic product کو کیسے find کر سکتے ہیں تو یہ ایک click میں ہی ہوگا یہ کوئی clickbait نہیں تھا یہ میں نے آپ کو real میں بتایا ہے اچھا ایک click میں آپ کو product find کر کے دے دینی ہے اور ایک click میں ہی آپ کو بتا دینے ہے کہ آپ نے اس کو list کس طریقے سے کرنا ہے اب اس کو list کرنے کے دو طریقے ہوں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ ہوگا کہ ہم new listing کریں دوسرا طریقہ ہوگا کہ ہم اسی کے ساتھ میٹو کر لیں اب اس میں سے آسان طریقہ کونس ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اس product کی sale کتنی ہے اس product کا profit margin کتنا ہے اس product پہ کتنے seller ہیں تو یہ بھی آپ کو آج میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو اس پانچ سے چھے منٹ کے ویڈیو کے اندر اندر اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا کوئی paid courses میں بھی نہیں بتاتا اگر آپ اس چینل پہ new ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارا main topic ہے آج کا کہ ہم نے generic product کو find کرنا ہے پہلے آپ کیا کرتے تھے آپ ادھر جاتے تھے all میں یہاں پہ best sellers میں جاتے تھے best sellers میں اب یہاں پہ آپ کو جو generic product ڈھونڈنی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی گھس گئے ہو کسی سمندر میں اور وہاں سے آپ ایک سوئی تلاش کر رہے ہو ٹھیک ہے ادھر سے ایسے generic product ڈھونڈنا بہت مشکل ہے آپ کو آسان اور best best طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے product find کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے ہے آپ نے یہ دو tools download کر لینی ہے اس کا میں link نیچے description میں دے رہا ہوں ایک amg scout اور دوسرے نمبر پہ seller surprise ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نے tools download کر لینی ہے نیچے description میں link ہے download یہ بالکل free میں ہو جائیں گی آپ اس کو one week سے 10 days تک use کر سکتے ہو بالکل free میں اچھا یہ download کرنے کے بعد آپ کو اب یہ سمندر سے سوئی ڈھونڈنے والا کام نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب جانا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے generic in all categories ٹھیک ہے آپ نے یہ یہاں پہ select کر لینے ایک طریقہ یہ ہے generic product کو find کرنے کا ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی آپ کو 10% chances ہوتے ہیں کہ جو ہے نا original genuine original جو product ہے general generic وہ کامی ملے جس کے اوپر یہاں پہ generic لکھا ہوا ہو ٹھیک ہے یہ generic product ہے اور اس نے اپنی listing کی ہوئی ہے صحیح ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے check کرنا ہے کہ بھائی ہمیں پتا بھی تو چلے کہ اس product کی sale کتنی ہے اس product پہ ہمیں جو ہے وہ profit margin کتنا مل رہا ہے اس product پہ کتنے sellers ہیں پھر ہی ہم اس product کو sell کر سکتے ہیں ایسی تو نہیں ہم اس کو پکڑ کے list کر سکتے ہیں یا meet to کر سکتے ہیں ہم نے for example یہ والی product ہم نے بیچنی ہے ٹھیک ہے تو اس product کو بیچنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کے اوپر ایسے click کر دیتے ہیں اس کے اوپر click کرنے کے بعد اب ہمیں جو یہاں پہ کام دے گا جو tool کام دے گی وہ ہمیں کام دیں گی ایک یہ os add-on ٹھیک ہے یہ chrome extension ہے یہ میں نے already آپ کو بتایا ہوا ہے یہ آپ کے پاس already ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے پاس stock کتنے ہے ٹھیک ہے یہ seller surprise بھی آپ کو بتا دیتا ہے اور یہ os add-on بھی آپ کو بتا دیتا ہے ٹھیک ہے seller surprise بھی یہ دیکھے آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے اس کے price کتنی ہے weight کتنی ہے dimension کیا ہے اس کی launch date کیا ہے کب launch ہوئی تھی یہ product variation کتنی ہے اس کی revenue وغیرہ اس کا اس پہ اتنا نہیں آتا correctly revenue کو چیک کرنے کے لیے یا اس کی profit کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ amz scout کے اوپر اس کو click کر دیتے ہیں ہم جیسے amz scout کے اوپر click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جناب یہ سارا کھل کے اس کا data آ جائے گا کہ اس product کی sale کتنی ہے rank کتنا ہے amazon fba کی fees کتنی ہے اور اس کے علاوہ اس product کی total sale کتنی ہے for example یہ product ہے یہ ہے یہ ہے ہم نے اس کو چیک کرنا تھا اس کو right تو ہم یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں brand کیا آ گیا generic category کونسی ہے kitchen ٹھیک ہے اچھا اب اس کے sellers کتنے ہیں total no sellers ہیں جناب اس کے total no sellers ہیں اگر آپ کو یہ product پسند آ گئی ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہو تو اس کو خریدنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یار چینل کو subscribe ضرور کر لینا میرے بھائی please یار آپ لوگوں کے لیے میں اتنا اچھا content بناتا ہوں جو کوئی نہیں بناتا ٹھیک ہو گیا تو guys یہ دیکھیں اس کی جو price ہے وہ 34 درم ہے amazon fba کی fees کتنی ہے 15 درم آپ کر لیں ٹھیک ہے net margin کتنا لے رہا ہے یہ بندہ 57% ٹھیک ہے estimated sales جو اس مہینے میں ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں 50 plus UPC ہے اس کا نہیں ہے estimated revenue کتنا ہے 1700 ٹھیک ہے اتنی product بیج کے اس مہینے میں اس کا estimated revenue 1700 ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی rating بھی ہے weight بھی ہے اس کی available کب سے ہوئی یہ بھی ہے اور seller type کیا amazon fba کر رہے ہیں یا fbm کر رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ نیچے بھی بہت ساری جو ہے generic product دیکھنے کو مل جائیں گی جب ہے آپ ایک generic product open کر لیتے ہو آپ direct بھی amg scout پہ آکے یہاں پہ generic لکھو گے تو نیچے ساری generic product آ جائیں گی جو real والی ہوں گی ٹھیک ہے اب اگر آپ کو یہ product کو source کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس product کے اوپر click کرنا ہے اس product کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو یہ یہاں پہ option نظر آ رہا ہوگا find on alibaba ھیک ہے آپ نے find on alibaba کے اوپر click کر دینا ہے جب آپ find on alibaba کے اوپر click کرتے ہو تو alibaba کے اوپر جتنی بھی product یہ sale ہو رہی ہیں آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگے یہ product ٹھیک ہے وہ کتنے کی sell کر رہا ہے 34 دھرم کی آپ کو کتنے کی پڑھ رہی ہے یہاں پہ 5 دھرم کی 8 دھرم کی ٹھیک ہے آپ ان سے contact کر کے اور بھی کم کروا سکتے ہو اگر آپ quantity زیادہ buy کرتے ہو یہاں پہ دیکھیں یہ بندہ 3 دھرم کی sell کر رہا ہے اگر آپ ان سے اور بھی زیادہ pieces خرید ہو گے تو آپ کو یہ دو دھرم میں مل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ مختلف قیمتیں ہوتی ہیں آپ نے ان سے check کر کے آپ نے buy کر لینا ہے اوکے ہو گیا guys تو یہ ready to ship ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ready to ship ہے آپ نے order کرنا ہے آپ کی انہوں نے shipping send کرتے ہیں یہ اگلے دن تو جلدی سے جلدی آپ کی product آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو اتنا اچھا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے بتایا کوئی نہیں بتاتا کیا بولتے ہیں paid course لو paid course لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میرے اس چینل کو subscribe کیجئے آپ کو یہاں پہ ساری معلومات ملے گی free میں تو guys امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اس کو اب list کرنا ہے تو list کرنے کے لیے یہ ہمارا seller sprite ہے یہ کیا کرتا ہے seller sprite seller sprite ہمیں asain یہاں پہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے asain دیکھ رہے آپ یہ والا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو copy کر لینے copy کرنے کے بعد آپ نے amazon seller central پہ آنا ہے اور یہاں پہ click کر کے آپ نے catalog میں آ جانا ہے اور add product کے اوپر click کر دینے ٹھیک ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو asain کو paste کر دینے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں اور submit کرتا ہوں ہمارے سامنے ہماری product آ جائے گی ٹھیک ہے directly کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ meetoo کر لینے آپ کو نئی listing کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم new اور new کے اوپر click کرنے کے بعد sell this product کے اوپر click کرنے گے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مانگ رہا ہے کہ آپ کے پاس generic product کو list کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کی extension نہیں ہے مظلوب جو ہم UPC وہ لیتے ہیں نا اس کی extension لیتے ہیں وہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ لینی پڑے گی مجھے اس کی لیے apply کرنا پڑے گا وہ میں بعد میں کرلوں گا اگر آپ کو بھی ایسا option show ہو تو اس کی لیے میں نیچے description میں link دے دوں گا آپ نے وہاں پہ click کر کے اس کو gtn exemption کو apply کر کے لے لینا ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے already تو یہ اتنا simple اور آسان طریقہ ہے اس کو list کرنے کا guys امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اگر کچھ آپ کے ذہن میں بات ہو تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہو next ویڈیو کس topic پہ آپ کو چاہیے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس topic پہ بنا دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک امنا خیال رکھے گا اللہ حافظ